موسیقی نمسکار سواغتے آپ کا سراح صحت میں میں ہوں آپ کے ساتھ ردو گیانوانی بھارت میں ہزاروں لوگ کورونا سے سنکرمت ہیں کورونا وارس کا سنبھن وارس کے ایسے پریواز سے ہے جسے سنکرمت سے زکان سے لے کر سانس لینے میں تکلیف جیسی سمسیاں ہو سکتی ہے اس وارس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا دبلیو ایچو کے پتابک بخار خانسی سانس لینے میں تکلیف اس کے لکشن ہیں اب تک اس وارس کو فیلے سے روکنے والا کوئی ٹیکہ بھی نہیں بن پایا ہے لیکن وششگیوں کا کہنا ہے کہ کورونا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تھوڑی سی سابدھانی سے کورونا کو ہرائے جا سکتا ہے اس لیے آج ان چلچہ کریں گے کورونا پر کیایسے آپ اس وارس سے خود اور اپنے پریوار کو بچا سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا خاص کارکرم سورات سے حد اور اس مدے پر چلچہ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آرکی دی ایف ماریکل کالج بھوپال میں ڈپارٹمنٹ آف ماریسن کے پروفیسر اور ہیڈ ڈاکٹر جتیند رجین تو شروع کرتے ہیں سورات ایکسپس کی خاص پیش کے سورات سے حد بہت سواگتے ہیں سراب کا سب سے پہلے جانا چاہوں گے کہ جس طرح سے کورونا وارس لگاتا ہے بڑھ رہا ہے آخر کیا ہے یہ اور باقی فلو سے ہی وارس کیسے الگ ہے نمشکار درشکو میں سب سے پہلے یہی بتانا چاہوں گا کہ یہ کورونا وارس ابھی کوئی بہت نیا نہیں ہے کافی سمیہ سے یہ وارس موجود ہیں لیکن اس وارس کا جو مین چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ وارس کی پیکیولارٹی ہے کہ یہ بہت تیزی سے فیلتا ہے اور یہ وارس سیکڑوں سالوں سے ہزاروں سالوں سے انیملز میں ہوتے ہیں ان کے جو مین ہیں جہاں پر یہ بلکل بھی افیکٹ نہیں کرتے ہیں لیکن منشک میں آنے کے بعد وہاں پر ان کے اگینسٹ میں امنیٹی نہیں ہوتی ہے اور اس لیے یہ وارس منشک کے اندر افیکٹ کرتے ہیں وہاں پر بھی سب ہی منشکوں کو افیکٹ کرتے ہوں ایسا نہیں ہے جن کی امنیٹی کمزور ہے جو ڈائیبیٹک ہیں ہائپرٹینسیو ہیں جن کو کو موربیڈ کنڈیشن جن کو ہم لوگ بولتے ہیں یا دی وہ ہوتی ہے تو وہاں پر ان کا اثر زیادہ کر کے آتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک دم سے یہ وارس آنا ابھی تک کہاں تھا اور ایک دم سے جس طرح سے ساملی آیا ہے لوگ سنکرومت ہو رہے ہیں اور ڈر بھی رہے ہیں آخر کس طرح سے کیا کیا اپائیس کے لیے ہو سکتے ہیں دیکھئے یہ وارس بیٹس کے اندر جس کو ہم چمگادر بولتے ہیں وہاں پر یہ وائرس بہت پہلے سے موجود رہتے ہیں اور ابھی جو تھوڑی وہاں سے جل کر کے یہ آئی ہے یہ وہاں میں جو چائنا کا ایک پروبنس ہے وہاں پر دسمبر میں بیٹس کی اوپر کچھ ورک ہو رہا تھا اس وائرس کو لے کر کے اور ایسا مانا جا رہا ہے ایسا لوگ بولتے ہیں کہ وہاں سے یہ وائرس پہل آئے کیونکہ سب سے پہلے جو تین کیسز نیمونیا کے اس وائرس کے کارن آئے تھے وہ چائنا وہان سے ہی آئے تھے بیٹس کی اوپر جب آپ ڈیل کرتے ہو وہاں سے یہ وائرس منسیوں میں آیا کیونکہ منسیوں میں امنیٹی اس کے اگینسٹ میں نہیں تھی تو انہوں نے اس کو ایفیکٹ کیا یدی ہم وہیں پڑ ہی اس کو کنٹرول کر پاتے تو آج شاید دنیا میں اتنا ڈیویسٹیشن ایفیکٹ نہیں دیکھنے ملتا لیکن یہ وہاں سے فیلہ فیل کر کے اتنا فیلہ کہ آج ایک سو اٹھاسی دیش دنیا بھر میں اس سے سنکرمت وہاں کے لوگوں کو سنکرمت کر چکا ہے قریب قریب چوون لاکھ سے اوپر لوگ آج کی تاریخ تک اس سے سنکرمت ہو چکے ہیں اور قریب تین لاکھ سے اوپر تین لاکھ چودہ پندرہ ہزار کے آس پاس کی فگر آ رہی ہے جس کے کارن اس وائرس کے کارن اتنے لوگوں کی مرتیو بھی ہو چکے ہیں تو بیسیکلی یہ وائرس دوسرے فلو وائرس کی طرح ہی ہے لیکن انتر اس میں یہ ہے کہ اس کی مارک شمتہ اور اس کی سینمے کی شمتہ یہ بہت تیز ہے اور اسی لیے آج یہ پورے دنیا پر یہ راج کر دائے ہیں بہت تیزی سے دکٹر صاحب جیسا فیل رہا ہے آپ بھی بتا رہے ہیں کس طرح کی سافدانیاں بڑھتے ہیں کیا کیا کھریں ایسا کہ اس سے بچا جا سکتے ہیں اور امینس سسٹم جو ہے وہ بھی کیسے سٹرانگ کر سکتے ہیں کیونکہ یوزیل ہی ہم دیکھتے ہیں کہ امینس سسٹم کی ہر کسی کو پرابلم رہتی ہے 50% لوگوں کو ہم دیکھیں امینس سسٹم بہت زیادہ ویک رہتا ہے انہیں سردی جکھام آئے دن لگا رہتا ہے بکھار لگا رہتا ہے کئی طرح کی بماریاں جو رہتی ہیں دیکھیں سردی جکھام ہمیشہ امینس سسٹم کے قرارن نہیں ہوتا ہے بہت سارے ایلرڈی کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں جو کی موسم کے ساتھ الگ الگ سیزنز میں دیکھنے ملتی ہیں بہت سارے فلو وائرسز ہر سال یومن پاپیلیشن کو ایفیکٹ کرتے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے سے میں نکل کر کے اور اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں اس میں یومن کی جو مورٹیلیٹی ہے جو مرتیو جو مارک شمتہ ہے وہ نہیں آ پاتی ہے اس لیے ان کو ان کے اگینسٹ میں ویکسین بھی بنتے ہیں اس کے اگینسٹ میں بھی ویکسین بنایا جا رہا ہے لیکن ابھی تک اس کی سیس ٹری ٹرائلز چل رہے ہیں منشیوں میں کیا اس کا ایمپیکٹ ہے ابھی وہاں تک ہم پہنچے ہیں ہمارا جو مکھے اس سے بچنے کا کیونکہ اس کا کوئی علاج ابھی تک نہیں آیا ہے بہت ساری دوائیاں اس کے بارے میں کہی جا رہی ہیں کہ یہ دوائیوں کا کومبینیشن یہ الگ الگ سٹیڈیز میں لیکن سچ بات یہ ہے کہ سٹیٹسٹیکلی پروون پر کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو اس وائرس کو مار سکے اس کے اگینسٹ میں ویکسین بھی نہیں بنای ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سے ہم کو بچاؤ رخنا ہے اور اس بچاؤ میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ وائرس ٹرائل کرتا ہے ہماری ناک کے مادھیم سے اور مو کے مادھیم سے اور سکریشن کسی بھی انفیکٹڈ پیشنٹ کے یدی ہمارے ناک اور مو تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے ہم کو یہ وائرس ایمپیکٹ کر سکتا ہے ڈاکٹر صاحب ناک کے تھو جاتا ہے مو کے تھو جاتا ہے یہ وائرس فیلتا ہے مو کے تھو جاتا ہے تو کھانا جو کھاتے ہیں کئی طرح کی ایسی باتیں بھی سامنے آئیں کہ کھانے کے بعد اگر کوئی کھانے کی چیز اس پر ہاتھ لگا ہوا ہے تو وہ اندر جائے کے وہ بیکٹریہ مر جاتا ہے پھر کورونا نہیں ہو سکتا تو کیا واقعی میں ایسا ہے ہاں دیکھئے یادی کھانے کے ساتھ میں انککڑ فوڈ ہے تو وہ کھانا چلتا تو ہمارے تھوٹ میں سے ہی ہے یہ ڈائیجیسٹر سسٹم کو بعد میں ایفیکٹ کرتا ہے بیسیکل ہی ایفیکٹ کرتا ہے ہمارے ریسپیری سسٹم جو سانس لینے والا جو سسٹم ہے اس کو ایفیکٹ کرتا ہے اور کھانے کے مادنے سے روٹ وہ ہوتا ہے اس لیے ایک بار وائرس کا ایک پرٹیکولر ڈوز اندر جاتا ہے یادی وہ مارک شمتہ ہارے ایسیٹس کی اس کو نہیں مار پائی ہے تو وہاں پر وہ انفیکشن پھیلانے کے اس کے سمبھاو نائے ہیں تو کھانے کے سمیے تو ہاتھ دھونے ہی ہیں اس کے پہلے لیکن ادروائز بھی جو سبھی لوگ جو سائنٹس لوگ جو بول رہے ہیں کہ بار وار ہاتھ دھوتے رہی ہیں اس کا دیش یہی صرف یہ ہے کیونکہ ہم اپنے ہاتھ سب جگہ لگاتے ہیں اور یادی کسی بھی سرفیس پہ وہ وائرس ایویلیبل ہوگا اور ہمارے ہاتھ پہ لگ گیا اور ایک ایسی سٹیڈی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ قریب ایک منٹ میں ہم لوگ چار سے پانچ بار اپنے ناک اور مو کو چھوٹے ہیں unknowingly involuntary ہمارا ہاتھ ہمارے ناک اور مو پہ جاتا ہے تو اس کو آوائیڈ کرنے کیلئے بھی ہم کو یہ جو ماسک کا جو کونسیپٹ ہے دوسروں سے نہ لگے ایک تو وہی ہے ہی لیکن ہمارے ہاتھوں سے بھی ہم کو نہ لگے اس لیے یہ ماسک بہت ضرور ہے دوکری صاحب جسے سے آپ بتا رہے ہیں سانٹائز کرنا پروپر اور بار بار ہاتھ دو رہے گی جیسے آپ صلاح دے رہے ہیں سانٹائز کرنا جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس آیا ہے لوگ سنکربت ہو رہے ہیں تو کہیں کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ excess use جو ہے سانٹائزر کا کیا جا رہا ہے کیا اس سے بھی کچھ پریشانی انسان کو ہو سکتی ہے کیونکہ بی پی کی پرابلم ہے بہت ساری پرابلم ہم نے سنی ہے کہ زیادہ ہاتھ سانٹائز کرنے سے بھی ہوتی ہے تو سانٹائز کرنے کی بجائے ہم ہاتھ دھوئے دیکھئے دونوں ہی چیزیں ہیں ہر چیز کو ہم دھو نہیں سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جن کو ہم دھو نہیں سکتے ہیں تو ہم کو ان کو سانٹائز ہی کرنا پڑے گا ہم یادی باہر گاڑی میں ہیں ہم یادی کہیں کسی سے ملنے ویسے تو ملنے کا ابھی دو مہینے سے بن بھی کر رکھا ہے لیکن یادی میں تو جاتا ہوں پیشنٹ سے ملتا ہوں اب ہر پیشنٹ کے بعد میں اپنے ہاتھ دھونے کی جگہ اس کا بیسٹ یوز ہے کہ سانٹائز ہی کرنا ایک مات روپائے ہے اور بڑا سمپل ہے ستر پرسنٹ ایلکوہل سے زیادہ سانٹائزر میں جی کانٹینٹ ہے تو وائرس کا جو سٹرکچر ہے اس کے باہر ایک کیپسیول ہے اور وہ کیپسیول اس کی جان ہے یادی وہ سانٹائزر یا سابون اس کیپسیول کو ڈیمیج کر دیتے ہیں تو وائرس کا ایمپیکٹ ختم ہو جاتا ہے اس لیے میری سب سے یہی کہنا ہے میرے سارے درشکوں سے بھی کہ آپ لوگ جتنا لائٹلی ان چیزوں کو لے رہے ہیں ابھی بھی کیونکہ کورونا بہت تیج پھیل رہا ہے ہمارے بھوپال میں بھی اور پورے وشو میں پورے دنیا میں خاص طور سے ہمارے بھارت میں ہم کو اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ ہم کو کبھی بھی بغیر ہاتھ دھوئے نہ کھانا کھانا ہے نہ گھر میں گھسنا ہے اور ادروائز بھی جب بھی بہار نکلیں ماسک لگا کے رکھیں کم سے کم ہم کو انفیکشن ہمارے ہاتھوں سے تو نہیں آئے دوکر صاحب لگاتا تیزی سے یہ سنکرومن فیل رہا ہے اگر ہم ریسرچ کی بات کریں لگاتا ریسرچ ہو رہی ہے ویکسین بنانے کے نینے طریقی آزمائے جا رہے ہیں پر ابھی تک ہم دیکھیں تو سو سے زیادہ ویکسین بنانے کے الگ الگ طریقے جو ہیں سامنے آئے پر ابھی تک کچھ ایسا رافتہ نکلتا وہ نظر نہیں آ رہا ہے کیا لفتہ ہے کوئی کارگار علاج اس کا آ پائے گا یا نہیں آ پائے گا اور جس طرح سے مریض لگاتا ایڈمیٹ ہو رہے ہیں انہیں کس طرح ٹھیک کیا جا رہا ہے انہیں کیسے ٹھیک کیا جا رہا ہے بہت چھوٹے سے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھیں کورونا وائرس کے بارے میں کہ ستر سے اصیف رتیشت لوگوں کو یہ انفیکٹ کر رہا ہے وہاں یہ کوئی سمٹمز نہیں لے تو اتنا جتنا ہم گھبرا رہے ہیں اتنا گھبرانے کی اتنا ڈرنے کی آوششکتہ نہیں ہے بٹ ایڈ ڈی سیم ٹائم ہم کو اس کے لئے کوشش ضرور رہنا ہے کیونکہ جو کوشش نہیں رہ رہے ہیں بیماری اس پرٹیکولر وائرس کی بیماری ابھی ڈی سمبر میں ہی ہے اس لئے اس کا نام کووڈ نائنٹین پڑھا ہے کورونا وائرس 2019 سے یہ نام پڑھا ہے ویسے کورونا وائرس دوہزار نو میں بھی اس نے افیکٹ کیا تھا میڈلیش کنٹریز میں جس کو ہم مرس کے نام سے جانتے ہیں اس کے پہلے دوہزار دو میں چائنا میں بھی کیا تھا جس کو ہم سارس کے نام سے جاتے ہیں یہ سارے کورونا وائرس سے ہی ہوئے تھے اور یہ بڑے لیول پہ بھی ہوئے تھے لیکن جتنا اس وائرس نے تہس نہس کیا ہے اتنا ان لوگوں نے نہیں کیا تھا کیونکہ وہ رسٹرکٹیڈ لیول پہ تھے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو روکنا چاہوں گے مصدر کولر بھوپائے سے راہل جھوڑ گئے ہیں راہل بہت دو سواگت آپ کا سوال کیجئے سر مجھے دو سوال پوچھنے تھے ایک تو تو قریب پندرہ سال پہرے میرا سائنس آئیٹس کا آپریشن ہو رہا تھا تو سائنس کا مرید سامیت اس کے بعد سے ریگولر جب بھی کلائمیٹ چینج ہوتا ہے تو مجھے سردی جو کھانسی ہوتا ہے لیکن اب چونکہ کورونا چل رہا ہے تو سردی جو کھانسی جب ہوتا ہے تو ایک درخ میرے من میں پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ کورونا کے کوئی سنٹرمز تو نہیں ہیں سیکنڈ چیسر مجھے یہ بھی پوچھنے تھی کہ میرا جو جاوب ہے وہ جاوب بیسیکل ہم لوگ بہار ہی رہتے ہیں ہم لوگ کو کورونا لوگ ڈاؤن میں بھی ہم بہار ہی رہے ہیں گھر میں فیملی ہے بچ چی چھوٹی ہے تو گھر جاتے ہیں ہم چینٹائز بھی کرتے ہیں ہاتھ میں سب چیز کرتے ہیں لیکن پھر بھی ای ڈر بنا رہتا ہے اور کیا ہم اچھے قدم اٹھائیں کہ گھر والے بھی سیف رہے ہیں جی جی بالکل میں آپ کو بتا دوں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے جو پرشن کیا کہ ہم لوگ باہر رہتے ہیں دوسرا جو پرشن ہے کہ باہر رہتے ہیں تو دیکھیں ہم اپنے کام نہیں چھوڑ سکتے ابھی تو لوگ ڈاؤن بھی چوتھا چل رہا ہے اور اب سب ہی لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگنا ہی پڑے گا اس کے لیے ہم کو کوشش ہی رہنا ہے کوشش میں ہم کو صرف دو تین چیزیں کرنا ہے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ایک تو ہم کو ماسک کا اپیوگ بڑے ریگولرلی کرنا ہے دیکھیں میں ایک بات یہاں پر آپ لوگوں سے پھر کہنا جاؤں گا ماسک جو ہے اس کے لگانے کا طریقہ بہت میں دیکھتا ہوں جب میں نکلتا ہوں راستے سے کوئی ناک کے نیچے لگایا ہوا ہے کوئی اپنے یہ تھوڑی پر لگایا ہے اس طریقے سے نہیں ہے آپ کو ماسک کو پروپرلی ناک اور مو اور ساتھ میں نیچے کا یہ والا حصہ جو چن والا حصہ ہے یہ کور کر کے رکھنا ہے اور ماسک بھی کہیں پرکار کے آتے ہیں یدی آپ کا سامنا ایسے cases سے ہونے جا رہا ہو ایسے profession میں ہو تو آپ کو N95 ماسک کا اپیوگ کرنا پڑے گا یا پھر آپ 3 layered ماسک بھی اپیوگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سامانے سے بجار میں ایسے جاتے ہیں تو آپ کپڑے کا ایک سامانے ماسک بھی لے سکتے ہیں درنے کی ضرورت نہیں ہے پہلا پرشن جو تھا کہ مجھ کو sinusitis رہتا ہے اس کے کاراند بھی آپ کو خانسی رہتی ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ درنے کی بلکل پھر ضرورت نہیں ہے اس کے تھوڑے سیمٹمز اس پرکار سے ہیں کہ اس میں loss of taste یعنی جس کو ہم بولتے ہیں taste کا جو سواد ہے وہ آنا بند ہو جاتا ہے sinusitis میں اس پرکار کی کوئی چیز نہیں ہے loss of taste, loss of hearing تھوڑا سا کان سے سننا بھی کم ہو جاتا ہے یدی اس پرکار کے کچھ extra symptoms آ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑا cautious ہونے کی آوششتہ ہے جہاں تک بچوں کے ساتھ میں رہنے کا سوال ہے یعنی آپ properly اپنے آپ کو covered رکھتے ہیں sanitize properly کرتے رہتے ہیں تو بلکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آرام سے رہ سکتے ہیں بہتر شکریہ راہول اور اکاور کالر ہمارے ساتھ گھنشیام جھڑ گئے ہیں بہتر سواگت آپ کا سوال کیجئے ڈکٹر صاحب میں گوالیا سے گھنشیام ماس کر رہا ہوں مجھے پچھلے آٹھ دن سے سردی اور خاصی جو خام ہو رہا تھا تو میں اسپتاد میں کرونا کی جانچ کرانے گیا تو میری وہاں جانچ تو نہیں ہوئی لیکن میری سکیننگ ہوئی اور اس کے باہر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کا ٹیمپریٹر ٹھیک ہے اور آپ کو کوئی سمسیہ نہیں ہے تو اسکیننگ سے ہی کیا پتہ لگا لیا انہوں نے کہ مجھے کرونا نہیں ہے کوئی سیمپل تو لیا ہی ہے دیکھئے ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سیزن میں ہاسپٹل پہنچ رہے ہیں اس کے مکھے جو سمٹمز ہیں کورونا وائرس کے اس میں فیور موسٹ کومن سمٹم ہے اور فیور بھی 38 دگری سیلسیس کے اوپر تو یعنی اس کے نیچے جیدی آپ کا ٹیمپریٹر ہے تو موسٹ لائکلی آپ کو کورونا نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ہے خاصی، سردی، تھکاوٹ آ جانا شانس پھوننا اور ساتھ میں بکھار ہونا یعنی اس کا کوئی بھی کومبینیشن آپ کے ساتھ میں چل رہا ہے اور دو تین دن کے کورنٹین دہنے کے بعد بھی اور دوائی لینے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو آپ ضرور سے واپس جائیے گا آپ کا واپس سے وہاں پر ہسپٹل میں کورونا وائرس کے لیے آپ کا سویب لیا جائے گا لیکن یعنی ہم ہر پیشنٹ کا سردی خاصی کے لیں گے خاص طور سے آپ کانٹینمنٹ چھتر میں تو نہیں ہے آپ کا کانٹیکٹ تو نہیں ہے جیسے ایک داکٹر کو یہ پرابلم ہوگی تو نشت روپ سے اس کا وائرس نہیں لیا جائے گا پولس والوں کو جن میں یہ فیل رہا ہے جن چھتروں میں یہ فیل رہا ہے وہاں پر یہ بھی ماری ہے تو نشت روپ سے لیا جائے گا ریسورشیس لیمٹیڈ ہونے کے قارن ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز سیمٹمز دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ابھی کوئی زیادہ کچھ نہیں ہے ٹیمپریچر نورمل ہے اس لیے ابھی آپ واپس جائیں دوائی کھائیں اور واپس سے دی کوئی تکلیف بڑھتی ہے تو آئیں چلی بہت بہت شکریہ گھنشا ہمارسط جھوڑنے کے لئے سوال کرنے کے لئے ڈاکٹر صاحب جس طرح سے فورونا ہماری ایک دم سے آ گیا ایک دم سے فیل نے لگ گیا آپ سیرے پچھر ایک دم سے کہاں سے آ گئی اور لوگ اتنے زیادہ سنکرمت ہو گئے وہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وائرس کی جو سمارٹنیس ہے میں سمارٹنیس اس لیے کہوں گا کہ وائرس ان کا جو نیچر ہوتا ہے وہ اس پرکار سے ہوتا ہے کہ وہ انفیکٹ کرتے پاپیلیشن کا انفیکٹ کیا اور اس کے بعد سوٹا ہی ختم ہو جاتے ہیں اس وائرس کا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو روکنا چاہوں گی ایک اور کالر ہمارے ساتھ وکرم بھوپاہ سے چھوڑکے ہیں بہت سواغت آپ کا سوال کیجئے نمشکار سر نمشکار بھی ہے سر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ میرے پیتا جی 60 پلس ہے جی جی بلکل یہ آپ نے بہت اچھا پرشنے کیا میں آپ کو سفر سے یہ بتا دوں کہ زیادہ کر کے جو ابھی کورونا کے مریضوں میں جو مارک شمتہ آئی ہے کورونا کی وہ اولڈ ایج گروپ میں آئی ہے یعنی 60 یا 60 سے اوپر اور 60 میں جن کو دوسری بیماریاں بھی ہیں بچنے کا تو یہ ہی اپائے ہے کہ 60 سے اوپر والوں کو تو گھر سے نکلنے کا کوئی کام ہی نہیں اور گھر میں بھی اپنے ہاتھوں کو پورے سمیں دو میٹر کی دوری ریکمینڈیڈ ہے کیونکہ جب خانسی کوئی کرتا ہے تو اس کا جو بلاسٹ جاتا ہے وہ ایک سے ڈیڑھ میٹر تک چلا جاتا ہے تو اس کے لئے ہم کو کسی بھی لیویل پر دو میٹر کی دوری ہمیشہ بنا کر کے رکھنے ہیں جب بھی ہم نارمل ڈی ٹو ڈی لائف میں چل رہے ہیں ڈی لگوں کو تو اپنے گھر میں ہی رہنا ہے اور جو لوگ رہ رہے ہیں میرے ایسے بہت ساری میری جانکاری میں ہیں بہت اچھے سے رہ رہے ہیں اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے انہیں انفیکٹ کرنے کی شمطہ ہے وہ بھی بہت سٹرونگ ہے ابھی اس کے بارے میں کچھ سٹڈیز ایسی آئی ہیں کہ یہ پلاسٹک پہ دو سے تین دن تک رہ سکتا ہے یعنی یہاں پر آج پورونا وائرس میں چھوڑ کے جاؤں اچھے تو میں نہیں ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں اگزامپل کے لیے اور کوئی دوسرا بیکٹی یہاں پر آکر کے بیٹھے اور اس سے کہہ کوئی سانیٹائز نہیں کیا گیا تو تین دن تک وہ جیویت بنا رہے گا تو یہ جو اس کی یہ پکلاریٹی ہے بہت سواگت آپ کا سوال کیجئے میرا سوال یہ ہے کہ مجھے تانسلر پرابلم ہے وہ ہمیسا رہتی ہے تو ایسے میں گلے پر خراف میں سنا ہے کہ کورونا سوال گلے پر ایسرٹ کرتا ہے تو میں خاص طور سے چندرے ساتھ رہا ہوں دیکھئے بلکل تانسلر پرابلم ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کو پہلے سے ہے تو ایک تو آپ کو ویسے بھی بچنا رہے گا اور اس کو ڈیفرینس کیسے کریں گے تو کوئی فول پروف میکانیزم تو نہیں ہے کہ یہ کورونا کے ٹانسلر پرابلم ہے یا نورمل بیکٹیریا وائرس کے ہیں لیکن پکھار یادی آپ کو تے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تھانسی آتی ہے اور موسٹ امپورٹنٹلی سانس لینے میں آپ کو دکتہ جاتی ہے وہاں پر آپ کو کورونا سسپیکٹ کرنا ہے ادروایز آپ نورمل ہی دوائی جیسے ڈاکٹر سے لیتے ہیں ویسے لیجئے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے گارگلز کیجئے سٹیم لیجئے اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ جوڑنے کے لئے ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے اب آگے کیا ہونے والا ہے کیا اس پہ کوئی بریک لگے گا کیا کوئی انڈ آئے گا یہ لگاتار اس طرح سے معاملے سامنے آتے رہیں گے کیونکہ ہم دیکھیں لیڈ لاک کے قرب معاملے بھارت میں ہو چکے ہیں کیا لگتا ہے کہاں تک یہ آخلا جائے گا اور رکھے گا کی نہیں رکھے گا ہر بری چیز کا انت ہوگا اس کا بھی انت ہوگا ہم بالکل اسی پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن دیکھئے ٹیبر کلوسیس ہے ہو رہی ہے ہارڈ ڈیسیزز ہیں ہو رہی ہیں لیکن ہم اس سے اتنے نہیں گھبڑاتے ہیں ہم کو اس کورونا وارس سے گھبڑانے کی ضرورت اس لیے پڑھ رہی ہے کیونکہ اس کا نہ تو کوئی ویکسین ہے نہ کوئی علاج ہے جس دن اس کا ویکسین مارکٹ میں آ جائے گا یا فول پروف علاج اس کا جس کی سٹاڈیز چل رہے ہیں وہ آ جائیں گی یہ بھی ایک نارمل پاسون کی طرح ہم اس کو ہم نکال دیں گے کیونکہ انفیکشن ہوگا ہم وہ دوائی دیں گے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا آگے کہاں تک جائے گا اس کا سپیکولیشنز تو بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی نہیں لگا پا رہے ہیں بٹ میرا ایسا ماننا ہے کہ یادی ہم بچ کے رہیں گے اور اس کی چین کو توڑ دیں گے جو لوگ ڈاؤن گورنمنٹ کے دورہ کیا گیا ہے وہ صرف اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس کی جو چین ہے فیلنے کی وہ رک جائے تو یادی ہم اس کی چین کو روک دیں گے چین سے مطلب ایک سے دوسرے آدمی تک اس کے ٹرانسویشن کو روک دیں گے تو کوئی کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اس کا مقابلہ نہ کر سکے ہم اس کو ہرا کے ہی دم لیں گے بشرتے ہم لوگ کوششس رہیں ماسک لگا کے رکھیں بہت امپورٹنٹ ہے میں دیکھتا ہوں باہر نکل کے سبجی والے آج بھی ماسک نہیں لگا رہے ہیں بہت سارے لوگ ایک پرٹیگلر محلے میں جاتے ہیں جہاں کنٹینمنٹ چھتر بنا ہوا ہے وہاں پر لوگ ایسے مل رہے ہیں جیسے کچھ ہوئے نہیں ہے آپ کے یہاں پر اتنا فیل گیا اسے ریے میں پھر بھی آپ اس چیز کو کوششس لی نہیں لیں گے کیجوالی لیں گے لائٹ لیں گے تو پھر تو بھگوان مالک ہے لیکن یدی ہم اس کے اگینسٹ میں کھڑے ہو جائیں گے تو ہم کو بلکل ہمارے لیے ہی نہیں بھارت دیش کے لیے نہیں ساری دنیا میں ابھی ایسے نیو زی لینڈ ہے آسٹریلیا بہت ساری جگہ پر اس کا ٹرانس میشن ختم ہوتا جا رہا ہے آپ صرف جتنے مریض ہیں اتنے ہی بچے ہیں نئے بہت کم مریض آ رہے ہیں ہم کو اس فیز میں جانا ہے اور ساتھ میں چیزوں کو نارملائز بھی کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کو صرف قوشش رہنا پڑے گا جس دن ویکسین آ جائے گی یا دوائی آ جائے گی ہم اس کے بارے میں بات بھی نہیں کریں ایک اور کالر ہمارے ساتھ پر ویش دلی سے جوڑ گئے ہیں بہت دو سواغت ہے آپ کا سوال کیسے دوکسا سیم دوکسا میں سوال پڑھا جاتا ہوں آپ سے میری 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 سیمنی سکس ہے میرا میرا جی اور مجھے مارک میں خانسی ہوا تھا پڑھا مجھے کافی ہوگیا تو عمر میں ختم ہوگیا وہ خانسی مجھے اور کوئی دین کرنے کی جس خانسی تھی اور اس خانسی سے کیا ہوا کہ مجھے کبھی کبھی ٹھوڑا ساس آنے لگا تو سہلی پی ساس کی بجی سے سیمنی سکس بجی بجی سے میں میں ملک کرتا تھا آپ شام之ن کارتا تھا آپ سے رویش ری آپ کی آواز انتر نہیں پہنچ پا رہی ہے آپ شیرد نیٹ ورک میں نہیں ہے کوئی بات نہیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں آپ 76 여덟stalویți اور آپ کو مارچ میں بہت خانسی رہی تھی ٹھو اپریل میں ٹھیک ہو گئی تھی اور تھوڑی شاہت بھی تھی دیکھئے اتنے لمبے سمへ تک کورونا نئی چلنے والا ہے آپ مجھے لگتا ہے بھائے کھا رہے ہیں آپ نشچنٹ بنے رہیے گارگلز کرتے رہیے گرم پانی پیتے رہیے ایدی آپ کو پرابلم ہے سانس کی یا خانسی کی تو آپ سٹیم کرتے رہیے اور ایدی بکھار آتا ہے ساتھ میں یہ سب چیزیں پھر سے ہوتی ہیں تو آپ اپنے نجدیک کے سواست کے اندر میں دکھائیے اور وہاں پر وہ ایسیس کر کے بتائیں گے کہ آپ کو آگے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے یا نہیں اور ایک اور کھولر کرنا ٹک سے دیا ساگر ہمارے سے چھوڑ گے ہیں بہت سواغت ہے آپ کا سوال کیجئے سوال کیجئے سوال کیجئے دیا ساگر جی ہاں ڈاکٹر رہا ہوں بھئیہ بولیں ہم کرنا ٹکس پاس رہے جی بولیں ٹیفائی ایر ہے اور جولاریہ چاپ ہے ہمارا ہلو جی بولیں بولیں ہم کھول کرنا ٹکس پاس رہا ہے ہم کھول کرنا ٹکس پاس رہا ہے دیا ساگر جی آپ کی آواز ہم تک نہیں پہت پا رہے ہیں ہلو جی سار ہم بھائیہ کھول کرنا ٹکس پاس رہے ہیں ہمارا شنور جی تو نار بکے نہیں ہلو جی جی سوال کیجئے جی میں سمجھ گیا میں آپ کا قویشن سمجھ گیا ہوں بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا سینٹائزر بول دیا میں نے ماسک بول دیا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے سوشل دسٹینسنگ سوشل دسٹینسنگ سے زیادہ اس کو بولیں گے فیزیکل دسٹینسنگ ہم کو سامادک دوری نہیں بنانا ہے ہم کو اپنے شریروں کے بیچ میں دوری بنانا ہے تو جو فیزیکل دسٹینسنگ ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ یعنی کوئی چھیکتا ہے سنیز کرتا ہے یا کوئی کاف کرتا ہے تو اس میں جو وائرسز یا بیکٹیریاز کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کاف کے ساتھ باہر آتے ہیں وہ قریب ایک سے ڈیڑھ میٹر تک جاتے ہیں تو ہمارا جو انٹینشن جو ایم ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ قریب دو میٹر کی دوری سے ہی اپنے دکان سے لوگوں سے بات کریں اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سبھی دکانوں کے باہر کاؤنٹر کے آگے ایک سے دو میٹر پہ اور انہوں نے ایسا ایک روپ جیسا باندھا ہوا ہے تاکہ جو بھی خریددار ہیں وہ اس کے آگے نہ آئیں اور آپ اپنے دور سے ہی ان سے ڈیل کر کے اپنے بزنس کو چلا سکتے ہیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ دھال سے ویڈیو جڑ گئے ہیں بہت سواغت آپ کا سوال کیجئے بہت سوال کیوں میں سمجھ گیا ہوں دیکھئے یدی آپ گھر پر ہیں تو آپ سابنکا اور پانی کا استعمال ضرور کریں لیکن یدی آپ باہر ہیں تو ایک مہینے میں سینٹائزر لگانے سے میں نہیں سمجھتا کہ کینسر کا کوئی اتنا زیادہ پرکوپ پڑے گا ابھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو کلین رکھ سکیں کیونکہ یہ کورونا وائرس بہت تیزی سے فیل رہا ہے کوشش یہ کریں کہ ہمارا ہاتھ کہیں سے ٹچی نہ کریں جس سے کہ ہم کو سینٹائز کرنے کی آوشکتہ پڑے پر پھر بھی باہر ہر جگہ سابن پانی کا استعمال چونکہ نہیں ہو سکتا ہے اس لئے سینٹائزر کی بات آئی ہے آپ چاہیں تو سابن پانی کے استعمال سے اس سے کینسر نہیں ہوگا اس بات سے آپ نشچنٹائیں بہت شکریہ ہمارے سے جوڑنے کے لئے ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ مردہ شکل تک کہ یہ اہم جانکاری زاجہ کردے کے لئے اور فلال شرا سیحت پہت پہ ہی دیکھتے لئے سوارج اکسپس موسیقی موسیقی موسیقی